موسیقی بکارو جلہ کے گومیا پرکھن سے لگ بھگ پچیس کلومیٹر کی دوری پر لال آوہ ہوا کے سائے میں جنگا اور امن پہاڑ کی بیچ میں دوبا نالا کنارے بسا گاؤں جموع بیڑا کے لوگ ان دنوں پریشان ہیں اس کی وجہ ہے کہ علاقے میں ہوئی زوردار بارش نے ان کے گاؤں کو ایک تاپو میں بدل کر رکھ دیا ہے گاؤں میں قریب 47 آدیواسی پریوار فسے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ گاؤں میں آنے جانے کے لیے پول بھی نہیں ہے اور گاؤں کے تین طرف ندی سے گھرا ہوا ہے چھٹے پنچائت استحت ہے یا بیچ ٹیپو کی طرح بسا ہے بارش ہونے کے قارن کئی کئی دنوں سے قید ہو گئی ہے گرامینوں کی زندگی گاؤں سے آواغمن پورن روپ سے ٹھپ ہو گیا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ جیون تو کسی پرکار جی لیتے ہیں پر گاؤں کے تین چھوڑ میں ندی ہے اور ایک اور پہاڑ سے گھیرا ہے ندی میں پول نہیں ہونے سے آواغمن میں کافی دکت ہوتی ہے پانی کے تیش دھار میں رسی کے سہارے گاؤں سے آواغمن کرنا پڑ رہا ہے گرامینوں نے یہ بھی بتایا کہ ندی پار کرنے میں کئی بار گاؤں کے کئی لوگ پور میں بیچ چکے ہیں پھر بھی ضروری سامانوں کو لانے کے لیے گاؤں سے نکل کر ندی کے اوفان مارتے پانی میں اترنا پڑتا ہے کسی پرکار رسی کے سہارے گرامین جان جوکھم میں ڈال کر ندی پار کر رہے ہیں